تو ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے طرف سے حلال بنا دینا اس کا تعلق قرآن کے ساتھ نہ ہو سنت کے ساتھ نہ ہو حجمہ کے ساتھ تعلقیں خود کسی چیز کو حلال اور حرام بنا دینا ہے دائر اسلام سے ہم اس کو خارق کمیں یہ ہمارا عقید ہے ابو حنیٰ کا حلال بناتا نہیں ہے کسی حرام کو حلال بناتا نہیں اور کسی حلال کو حرام نہیں بناتا بسیت بتاتا ہے بتانے میں اور بنانے میں فرقیں نہیں جیسے کہ مولوی لوگ کسی کو آئی نہ دکھاتے کہتے ہیں کہ تُو کافر ہے کہتے ہیں یہ مولوی آئے لوگوں کو کافر بنانے کے لیے نہیں مولوی کافر بنانے کے لیے نہیں ہے بتانے کے لیے آئے اب گردگی میری پیشانی پر لگی لیے مکھی میری پیشانی پر گنگی بیٹھ گی لیے اور حضرت میرے فرماتے ہیں کہ وہیں مکھی وہ مجھے دکھاتا ہے بتاتا ہے مجھے کہ مکھی تیری پیشانی پر لگی اور سری پیشانی پر جندری لگائے لیے میں کہتا ہوں تو آیا جندری لگائے لیے کفر کا تعمل انسان کے دل سے ہوتا ہے جو خود نظریہ غلط رکھے گا وہ کافر بنے گا مولمی اپنے بات کہتے ہیں اس کے دینے نہیں جا کر کفر کو داخل جائے کفر آدمی کا اپنا فیل ہے ایمان جیسے آدمی کا اپنا فیل ہے ایمان اپنا فیل ہے مولمی کسی کے دل میں ایمان داخل کرتا ہے جب ایمان داخل نہیں کر سکتا تو کفر بھی داخل نہیں کرتا مولمی کسی کو مومن نہیں بنا سکتا تو کسی کو کافر بھی نہیں بنا سکتا ہاں مولمی مومن بتاتا ہے تو کافر بھی بتاتا ہے وَعَنْزَلْلَا عِلَيْكَ ذِكْرَة ہم نے قرآن آپ کی طرف نازل کیا لِتُ بَيِّنَ لِلنَّا سِ کہ آپ اس کو بیان کر دیں میں عرض کرنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعر حقیقی نہیں ہے شعر حقیقی بھی خدا ہے شَرْعَلَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّبِهِ نُوحَا شَرْعَلَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّبِهِ نُوحَا یا فرمائے کہ لِکُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ عَاجَةً شعرِ اللہ کی ذات ہے شعرِ حقیقی اللہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعرِ حقیقی نہیں ہے طبعاً ومجازاً آپ کو بھی شعرِ کہا جاتا ہے یہ اے مدرس الافضل ہے جس کی ایک شعر ہے آپ کی متوار کی اور بیانت کی کتاب میں آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ہم شعرِ کہتے ہیں شعرِ حقیقی نہیں آپ شعرِ مجازی پھر ایک ہی فعل ہے اللہ اکبر اتیو اللہ واتیو الرسول وعلی الامر منکن اللہ کی اطاعت اطاعت حقیقی ذاتی ہے اور واتیو الرسول رسول یہاں مقول بدل گیا وہاں مقول لحظ اللہ تھا یہاں مقول اللہ کا بھلا گرے کون بنا رسول بنا بدل گیا مانا ہی بدل گیا یہاں وہ گیا آپ کی اطاعت کرو طبعاً للہ سبحان و تعالی یہ طبعاً ہے اور وَقُلِ الْعَمَلِ مِنْكُ قُلِ الْعَمَلِ تُوْقَعَا ہوں یا بادشاہوں ان کی جو اطاعت وہ تابعیت کا اطاعت وہ کوٹوشٹیٹ کے بعد بڑوشٹیٹ اس لئے اس کے عامل کو ذکر نہیں کیا اصل اطاعت مستقل اطاعت متلکت کامل اللہ کی اور پھر طبعاً لطلک الاطاعت اس اطاعت کے تابع بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعتیں اور اہمہ کی اطاعت تو کچھ ہے یا نہیں ہے اہمہ کی اطاعت تو ہے یا نہیں ہے اہمہ کی اطاعت بھی اس لئے بادر سمجھ لینا ایمان کو کہتے خائش کیا کہتے ہیں خائش قیاس کرنے والا یا جیسی کہ ہم کہتے ہیں مجتہین اور فقی اور قیاس میں آپ سے اعرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اصل کی کتاب ہوں پڑھا فکر کہتے کس کو ہیں فکر کہتے یعنی فکر تو خود ایک فعل عمل ہے اور جو اس کو کرے گا وہ بنے گا فقی فکر تو اس فقی کا عمل ہے لیکن وہ کیا ہے فکر جو حاصل شروع ہے وہ کیا ہے کیا فرماتے کہ اور یہ علم آقام شریعت ہے یہ فقی سے حاصل نہیں ہے اور علم آقام شریعت عمریت تفصیل ہے وہ علم فکر کا جو علم حاصل ہوتا فقی سے نہیں ہے اس کی نسبت عدلہ تفصیلی کی طرف ہے اور عدلہ تفصیلی کتاب سنت اور اجمع فکر کوئی مستخل چیز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا کہ چوتے نمبر پر القیاسو یہی قیاس ہے یہی قیقہ ہے القیاسو المستببتو من حاضل اصول سلاستے ہم اس قیاس کو مانیں گے کہ جو کیا ہو اس قیاس کو مانیں گے کہ جو قیاس اس قیاس کتاب اللہ سنت اور اجمع کی مطابق ہو پھر توزی تنگی میں دیگر کتاب میں اگر اس کو کوئی نہیں مانتا ہے اس لئے امام جاپر صادق سے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ابو حنیفہ میں نے سنا ہے آپ میرے نانا کے سنت کی محارفت کرتے ہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ہوتا ہے امید بساں کا بدلت فرمی کا شکار ہوتا ہے اگو حنیفہ سنا ہے آپ میرے نانا کے مخالفے فرمائے انہا لیلہ وینہا لیراجون حاشا وکاللہ کس نے آپ کو بتایا ہے فرمائے نہیں سنا ہے کہ آپ قیاس چلاتے ہیں خالد اطنی قیاس چلاتے ہیں بھائیت قیاس وہ ہو جو کتاب اللہ سنت اور اجمع سے اجمع سے محفوظ ہو اور مستمرت اس میں حرم کیا ہے بلکہ خالد قیاس فرمائے اللہ کی پناہ اگر خالد قیاس کی بات کرتے ہو تو فرمائے خالد قیاس جو کتاب اور سنت اور اجمع کے خلاف ہوں نہیں نہیں میں ایسا نہیں کرتا فرمائے کہ دیکھو کہ عقل یہ کہتی ہے کہ عورت کمزور ہے عورت کمزور ہے کمانے کے قابل بھی نہیں اب تو خیل تحفظ حقوق نسوان بل کے بعد تو قابل ہو گئی ہے اب تو ان کو حقوق مل گئے اور وہ باہت کیا ہے اب تو وہ غمر باہت کیا ہے روشن خیل کرمہ دارے اس آج میں جانتا ہے اس آج سے دونوں کو آئے بلکہ یہ تو برشن کا فرسان ہے اس آج میں صحیح وہ در کرنی ہے وہ جان کر کے کمان کر کے لائیں اب تو انہوں نے یہ احسان تو کر دیا روشن خیالی میں نے روشن خیالی کے لئے بتا بھی دیا صدر صاحب کو میں نے کچھ اپنے بیانت میں بھی کہا میں نے کہا کہ یہ روشن خیالی مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ دوڑ رہے اس میں پھر بھی کمز کم کپڑے تو دونوں کے ننگے نہیں ہیں یہ پھر بھی روشن خیالی مکمل نہیں ہے روشن خیالی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو گڑا اور گڑی کو دیکھیں روشن روشن ساتھ کسی ایک ساتھ نہیں ہے اگر بنایا تو کسی گڑے کو نزیرہ سکتا دی یہی ملک کے بارے میں کیا عرض کر رہا تھا امام ابو حنیف رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھئی نہیں احسانی ہے عورت کمزور ہے کمانے کے قابل نہیں ہے اگر میں صرف اپنے اکل کو چلاتا ہوں تو اکل یہ کہتی ہے کہ عورت کو دو حصہ ملنا چاہیے اور مرد کو یہ کہتی ہے وہ کمانے کے تو قابل ہے لیکن فرمایا کہ نہیں قرآن نے کہا ہے یوسی کم اللہ کی اولادی کل لزہ کرے من صرف حضر ان سیانے اس لئے فرمایا کہیں اکر کیا کہتی ہے اکر یہ کہتی ہے کہ جو کمانے کے قابل ہے تو چھتے اس پنجانے لو کچھ دیکھتے کر رہنے کر دو لیکن جو کمزور ہے اس کے ہاتھ بٹھا دو اکر کیا کہتی ہے عورت کو زیادہ ملنا چاہیے لیکن قرآن نے کہا ہے اور تیرے نانا نے کہا ہے کہ نہیں عورت کو دو حصے نہیں ملیں گے ایک حصے ملے گا ابو حانیف کے اکر پہ چلو گئی فرمائے ہاں فرمائے ہاں بات سمجھنے آگئی بات سمجھنے فرمائے اور سن لو اگر ابو حانیف نے اکر جلاتا تو ابو حانیف کی اکر اور ہر ایک کی اکر اکر سریم و بشت سے موٹی اکر اور صحیح اکر اکر یہ کہتی ہے اکر یہ کہتی ہے کہ کشاپ اور پاکانے کی صورت میں حالیف کیشاپ اور پاکانے چرے تو غسل واجب ہونا چلیے اور یہ دینی کے ساتھ ہم اس کیل کرے تو اسے غسل واجب نہیں ملنے چلیے آپ سمجھیں فرمائے کہ اگر میں صرف اکر چلانے والا ہوتا ہوں اور قرآن اور سنت کو سامنے نہ رکھتا تو اکر تو یہی کہتی ہے اکر یہی کہتی ہے کیا کہتی ہے کہ کشاپ اور پاکانے کی صورت کشاب کا خروج ہو جائے اور پاکانہ کا خروج ہو جائے گندگی کا تو ایسی صورت میں غصر واجب ہو جائے اور آدمی کو احتلام ہو جائے یا جنابت لائق ہو جائے اپنی حرم محترم کے ساتھ جب اپنے خاش پور گئے تو اس کو غصر واجب نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ فرمایا بھی دیکھئے کہ آدمی کو جنابت جل لائق ہو یا احتلام جل لائق ہو اپنی حرم محترم کے قریب جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کشاب تو نہیں مکلتا جنگا بھی غائر بھی نہیں مکلتا بھی کیا ہے؟ منی کا خروج ہوتا ہے اور منی کو کچھ لوگوں کیا پاک بے ممشاقی اور آدمی کو ہوتا ہے تیار کردائی ہمی کیسے ہر کیسی ٹارڈ اور ٹی ملنے کا پاتانو فرما لے ہمی کیسے ہر حقان نمبر پانچ فاطمہ پلازاز بالمقابلہ بدمیس پڑل بھی ایریا تراجی پھون نمبر بھل سکھ سکھ ایٹ ڈبل 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 ڈ² buy 00 ڈبل ٹیپل 69 منی میں تو پھر بھی منی اتنا نا پاک نہیں ہے جتنا پیشاک نا پاک ہے جتنا کحانہ نا پاک ہے تو کیا بات ہے جو کم ذریعے میں کچھ کچھ اس میں ناپاکی ہے منی کچھ ناپاک ہے وہ ڈبل ناپاک نہیں ہے کچھ ناپاک ہے جو معمولی کچھ ناپاک ہو اس کی نکلنے کی صورت میں تو غسل واجب ہو جائے اور جو مکمل گندی گندے پیشاپ اور پاکھانا پاکتا وائدہ ہے غلق مستانتا غلق وہ تو مکمل ناپاک ہیں اس کی صورت میں تو بتا ہی کہوڑا ہے غسل واجب ہونے سے ہی لیکن نہیں ابو حنیفہ یہاں سے اسٹاپ کرتا ہے ابو حنیفہ اپنے اکل کو نکل کرتا میرے پیارے نے بتایا ہے کہ خروج منی کی صورت میں غسل واجب ہوگا اور رائے کو گور پیشاپ پاکھانی کی صورت میں غسل واجب ہوگا میرے اپنے اکل کو اسٹاپ کرتا ہے دیکھا آپ نے آپ بات سمجھ رہے ہیں کس طریقہ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ فکہاں اللہ آپ کو بھلا کرے کہ وہ بلکل یوں سکتی ہے کہ اس کو یعنی قیاس کو لگ کر کہ قرآن و سنت کتام اکار کر دیم ہم کو چینگ رہے ہیں کہ قیاس دلیل بھی نہیں ہے اس لئے ابتداد ہمارے کتابوں میں اعلم ان اصول شرع صلاحظت ارباط بھی نہیں اعلم ان اصول شرع صلاحظت الکتاب و سنت و اجمع و یقین اور و اصل و رابر چوتی دلیل وہ چوتی دلیل نہیں ہے اگر وہ مکمل دلیل ہوتی تو پہلے یہ کہتے سکھ چاہے قیاس دلیل نہیں ہے اگر وہ دلیل ہوتا تو پہلے سے کہہ دیتا کہ چاہے کہ آنکھ میں تین ہیں اور وہ تین بھی نہیں ہے اجمع بھی مغفوظ ہوتا ان دو سے اصول مطلقہ صرف دو ہے اور قیاس ار مستمبت و من حضر اصول صلاحظت اس لئے فرمائے اصل و رابیو تو رابی تو آپ چوتہ پہلے سے کہا تین وہ کی مستقل وہی تین ہے اور یہ چوتہ ہے ہی ہی یہ مستمبت ہوگا قیاس اگر ان سے مستمبت ہوگا پھر تو ٹھیک ہے اور اگر ان سے مستمبت نہیں ہوگا تو پھر ہم اس قیاس کی ہم بھی تجیب کریں اور یاد رکھو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ فکر کہتے ہیں اسی کو ہوئے علم بالآقام شریعت آقام شریعت کا علم ہوئے علم بالآقام شریعت ان عدلہ تفصیلیت یعنی وہ علم حاصل ہوتا ہے حلیلہ تفصیلیت سے کتاب سنت اور اجمع اگر ان سے جب محفوظ ہوگا تو پھر وہ قابل قبول ہے پھر اس مرک کو بھی سمجھو دیکھئے میں اطلاق درامت والا آدمی ہوں کہ میرے پاس گھڑی نہیں ہے گھڑی میں کچھ تھی نہیں اور میں نے اللہ کو بھلا کرے میں نے کہہ گیا انتر بھلتر جادو جنتر ہاں اس کا استر کمر بھلتر شاہ جنہ مردہ شکل دیکھا یہ گھڑی میں نے بنایا اس گھڑی کا میں موجد ہوں اس گھڑی کو اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے میں نے خود میری کرامت نے اس کو بنایا ہے یہ بنانے والا ہو گیا اور ایک یہ کہ گھڑی پہلے سے یہ میری بڑی کرامت ہوگی اور ایک یہ کہ گھڑی پہلے سے ہے لیکن آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا گھڑی آپ لوگ کلاش کر رہے اس پر پردہ پڑا ہوا اس پر پردہ پڑا ہوا آپ نے ہٹا دیا میں نے کہا داو کو رہا چش دے گھڑی آپ کو رہا نہیں آنیا اس سورت کے اندر میں موجد ہوں پہلی سورت کے اندر میں موجد ہوں موجد ہوں لیکن روٹی بنی تھی اور چھپی ہی جہاں کو نظر نہیں آ رہی تھی اور اس پر یہ کہ کپڑا پڑا ہوا کپڑا ہوا دیا آپ بات سمجھ رہے ہیں تو دونوں باتوں میں اب دیکھو نا تہری سورت میں میں روٹی بنا رہا ہوں میں صاحب کرامت میں نے بنا دیا اس میں آپ کہیں گے کہ وہاں بہت بڑے گزرگ بنے آپ مجھے میں جھوٹ ہے آدمی جھوٹ بولے لیکن دوسرے میں جھوٹ کیا ہے دوسرے میں روٹی پہلے سے بنی ہوئی تھی آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی میں نے صرف اس کو ظاہر کر دیا فرمائے اَرْ تِعَاسُمْ مُزْغِرٌ لَا مُسْبِتٌ تِعَاسُمْ مُزْغِرٌ تِعَاسُمْ مُزْغِرٌ کسی چیز کو کوئی حکم شریف بناتا نہیں ہے حکم شریف تو پہلے سے وہ جوڑ جاتا ہے کسی نقص کے ساتھ قرآن بھی کسی آیت کے ساتھ وہ حکم شریف جوڑا ہوا ہے یا اس کا رابطہ اور اس کا تعلق وہ کسی حدیث کے ساتھ ہوتا ہے مجھ تحیل صرف ہم لوگ ہندے ہیں مجھ تحیل اس کو ظاہر کرتا ہے سمندر میں موتیاں ہیں نہیں لیکن غیر مقلب کو کوئو نکالو وہ نکالو اگر غوطہ لگاتا ہے اور غوطہ ذن یہ جو آپ کے جہاز ہے دوسری جو وہ موتیاں نکالتے تو اس نے موتیاں بنایا نہیں خود بلکہ اس نے موتی کو ظاہر کر دیا ہے وہ کہا ہے اکران اللہ آپ کا بھیلہ کرے وہ قرآن و سنت ایسے ماہر ہیں ایسے ماہر ہیں کہ کوئی مسئلہ ہم تو سمجھتے بھی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کس طریقہ بھر ہوگا اس کو کسی نص کے ساتھ جوڑ دیں مسئلہ ناز پاپا بھنگ ہے اگریون ہے ہی رون ہے اب یہ حرام کس آیت کے اندر کس حدیث کے اندر آیا کہ گھر حرام د ہے کیس حدیث میں اور کس حدیث کے اندر اللہ離ہ کر کے آیا inserting波ی کرا ہے مجھتے بھی ان نے یہ کر دیا مجھتے WILM نے آپ کو بتایا مجھتے Im canad نے دیکھا یہ جو شراب حرام ہو چکا ہے کیوں اس نے غوطہ لگایا کہ اس میں بنیادی وجہ کی جو ہے دیکھا کہ shookی شراب کے اندر نشہ ہے اب شراب میں نشہ انہوں نے اس علم کو نکالا یہ علت شراب میں ہوا یا نو شراب تو ویسی ہے حرام اس کو قرآن نے نام لیا کہ خمر حرام چودہ سے اس کا گترہ جس میں نشر نوہ ہو گی حرام لیکن اس قیدت کو لیتا کہ اس نے دیکھا کہ اس کی بنیاد کیوں ہی حرام اس کو اس نے دوسری جبوں پر خیال دیا دوسری جبوں میں پھیلا دیا دیکھا کہ بھال کے اندر بھی اسی طریقہ پر چلس کے اندر بھی یہی ہے عقیمان کے اندر بھی ہے لہانا اس نے کہا البنج حرام بند حرام کیوں یہی حال ہیرون کا اس میں اس غریب نے جرم کیا کیا ғا؟ آپ سمجھے؟ جورم اس نے کیا کیا؟ میں حضر نے ٹوکی رکھی ہے اُس نے اور ٹوکی رکھی ہے میں نے اس کے خلاف دوسری ترکی ہے یہ اس کی مخالفت ہو گئی مخالفت ہے نہیں ہیں یعنی آپ لوگوں کی پتہ نمیت رئیسے جانت پا رہا ہے حضر نے وہ ٹوکی ملان عبد الرشیل بنے رکھی ہے میں نے اس کے خلاف دوسری ترکی ہے وہ ٹوکیم میں رکھی ہے یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مخالفت اس کو کہتے ہیں؟ والد geschنف مخالفت لو نہیں آپ کو پتائے نہیں ہے absolutely ابو رشید نے رکھی ہے نہیں رکھی ہے 굉장ہ ہم کیسا کی رکھی ہے رکھی ہیں تو کیسا کی رکھی ہے اور اگل نہیں رکھی ہے تو کچھ بھی معاف نہیں ہے ایسی صورت ہے اگر میں ترکی رکھتا ہوں تبیے آن رسید کو مخالف نہیں ہو اور نہیں رکھتا ہوں تب بھی مخالف نہیں اور رکھتا ہوں یہ بغای دور میں ترکی رکھتا ہوں کے مخالف نہیں ہے مخالفتد Carnegieject جب ہے تو اس نے تصریح کر دی کہ میری تو کی یہ ہے اور میں کہا ہم نہیں نہیں دے اب یہ مخالفت ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس نے کس کسی کی جوٹی رکھی ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے تو پھر اس کو مخالفت کوئی بھی نہیں دیتا تردر طائر وہ نش کھاتا ہے ہم نہیں آگے کیا دیں تردر طائر وہ نش کھاتا ہے اور ہم بھیڑی کھاتے یہ مخالفت ہے باتیں نہیں تصریح آگے یہ صدر صائح سے کہ وہ نش کھاتا ہے سمجھا آپ لوگوں یہ وہ اس میں شاہر مشاہر میں نے خود بنا دی رہا ہے صدر صائح اور وزیر آدم وہ ڈش پسند کرتے ہیں تو تصریح آگی نس آگیا دلیل آگئی کہ جی وہ ڈش پسند کرتے ہیں اور میں بھیڑی کھاتا ہوں اور میں ڈال کھاتا ہوں تو میں ان کا مخالف ہوں یہ مخالف ہے لیکن صدر صائح کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اس نے کوئی ذکری نہیں کیا وہ تو کہتے ہیں کہ شکم اے فکیران تنور اے خلا اس میں مخالفت نہیں ہوگی کہ وہ سکون کے درجے میں مسکود انہوجس کو کہتے ہیں وہ سکون ہے اب مخالفت میں بھیڑی کھاتا ہوں تو میں مخالفت نہیں ہے دالیل کھاتا ہوں تو وہ کھاتا ہوں تو وہ دکھا ہے ہر چنہائے پنا دل کھنا یہ مخالفت نہیں ہے آپ سمجھے میرے پیارے لکھتی حکم کی تصریح یہ حدیث سے صحیح حدیث سے صحیح اور صلیح تصریح کی ہے ہماری شکریہ